اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک ہمارا ہم کور کریں گے ساکٹ پرگرام کلاس تو آج ہم نے کیا کرنا ہے جناب لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے کیا تھا ایک فرم نے تھا ایڈ پروڈک فرم جس نے یہاں پہ کٹیجری نیم نیم اس کی جائزہ پونٹی کی پرائیڈ دسکرپنشن ہم لوگوں نے کیا کیا اس کو ایڈ کیا تھا اس کے نogrا آپ کے انسل پہ ہم لوگوں نے یہ سے آپ دسپوڈ ہو جاتا تھا پہ ہم لوگوں نے ایڈ کہاں کیا تھا جناب ایڈ کرنے کے دو ٹیکیوں مہتے ہیں ایک اسuddل میں یا کسی سرور پہ ایڈ کریں جا پھر اسم آپ فائل میں ایڈ کریں فائل میں ایڈ کیا تھا вариے میں ہم نے جانب پر لائنی ایڈ کیا تھا جز مروب بفرفر رائٹر اور اس کے بعد ہم لوگوں نے view پہ کیا کام کیا تھا یہ line by line ہم نے line کو ایک line کٹھایا اس کو ہم لوگوں نے split کیا ایک ایک column میں اور ایک جے table کو use کرتے ہوئے ہم نے اس table میں اس کو show کرا دیا ٹھیک ہے student جے ایک last tutorial میں ہم نے یہ کام کیا تھا اب ہم نے آج کیا کرنا ہے آج ہم نے softage programming کی طرف جانا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ networking کیا چیز ہے پھر ہم دیکھیں کہ networking میں socket programming کا کیا رول ہے پھر datagram classes کے بارے میں ہم نے پڑھیں کہ datagram classes کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے networking کیا چیز ہے جناب جاوہ میں networking کیا چیز ہوتی ہے جاوہ networking is a concept the connecting to and more computing devices together so can look and share resources دو یا دو سے زیادہ computer کا پچھ میں connect کرتے ہیں programming کے طرف تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے ریسورس ویڈا شیئر کرنے کے لیے ہم کو connect کرتے ہیں socket programming provides a facility to share data between different computer devices ٹھیک ہے دو یا دو computer کے درمیان جو ہم لوگ ریسورس شیئر کرتے ہیں جاوہ networking کرتے ہیں اب کلاس پاس کی جائے جاوہ networking terminology کی تو کون کون سی terminology use ہوتی ہے دو یا دو سے زیادہ computer آپس میں شیئر جب ڈیڈا شیئر کرتے ہیں تو ہم ہاں کیا چیزیں ہونی چاہیے ایک ہونا چاہیے جناب IP address ٹھیک ہے ایک ہونا چاہیے IP address ایک ہے پورٹوکول ایک ہے پورٹ نمبر ایک ہے پورٹ نمبر ایک ہے ایڈریس ایک ہے connection oriented connection less protocols اور ایک ہے جناب ساکٹ IP address چیز ہوتی ہے IP address is a unique number assigned to a node to a network ہے وہ node system ہو سکتا ہے آپ کا mobile ہو سکتا ہے جو بھی device جو بھی computer جو بھی online graph کریں اس کو node کہتے ہیں جو ہر machine کو ایک IP address assigned ہو جاتا ہے یہ فیزیکل نہیں ہوتا ہے یہ آپ لوگ کے پاس imaginary number ایک ہوتا ہے اس کی فیزیکل کوئی existence نہیں ہوتی تو یہ 192 جیسے local host کا جو آپ کا اپنا system اس کا 172.0.0.1 اسی طرح protocol کی بات کی جائے تو جب دو سے زیادہ devices آپس میں communicate کرتے ہیں تو وہاں درمیان میں definitely کوئی rule ہونا چاہیے جیسے میں نے last tutorial میں بھی بتایا ہے کہ stream ہوتا ہے array of stream data کی فارم میں جاتا ہے zero one کی فارم میں اس کو stream کہتے ہیں تو definitely اس کے لئے کچھ rule ہوگا تو اگلی device کو بھی پتا ہوگا یہ zero one کی کون سی فارم آ رہی ہے یہ against کیا number generated کیا چیز port number کیا چیز ہوتی ہے آپ لوگ application جو transfer کر رہے ہوتے ہیں ایک device سے دوسرے device تو ان کا ہر ایک application port number ہوتا ہے جو دوسرا سرول سمجھتا ہے کہ یہ وہ application ہے اور سرول کے پاس بھی وہ port number آتا ہے it act as a communication end point between application دو application کے درمیان ایک end point کا کام کرتا ہے mac address کہتا ہے یہ physical address ہوتا ہے ہر machine کا اپنا mac address ہوتا ہے جیسے mobile کا ہوتا ہے جیسے computer کا ہوتا ہے اگر آپ کو internet in ic card controller network interface card change ہو جاتا ہے ورنہ ہر machine کا same mac ہوتا ہے وہ change نہیں کر سکتی آپ connection oriented and connection protocol کے چیزیں جناب ہم لوگ آگے بھی بات کریں door socket کے بارے میں دو جلتے آکے اس کے بارے میں details سے بات کرتے ہیں اب جناب یہاں پہ یہ کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ network ہوتا کیا basically جب دو devices آپس میں communicate کریں انس کو networking کہتے ہیں ہم لوگ resource share کر رہے ہوں یا client سے server یا server سے client اس کو کیا کرتے ہیں جناب networking اور کوئی application جو جاوا کی بیج رہے ہوں اور جاوا کے resource جا رہے ہوں اور آگے جی آری وجود ہو تو اس کو کہتے جاوا networking اور جاوا ساکٹ پروگرمی اس میں help کرتی ہے جاوا networking اب جہاں پہ اس جو مخصص client ہوتا ہے اس کا بھی اپنوں کو ڈریس ہوتا ہے اور سرور کا بھی ہوتا ہے client کا میک ہوتا ہے اور سرور کو میک ہوتا ہے سرور کے پاس بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ protocol protocol use کرتے ہیں ڈی 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 سی پی ڈی 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 پی اس کے علاوہ افصار protocol لگ زیادہ تردہ اس کے علاوہ اس کو کہیں گے socket یہ کیونکہ client کلائنٹ اپسیجیشن کو کیتے ہیں شاکٹ اور سرور کو کیا کہتے ہیں سرور شاکٹ سرور کو کیا 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 intimacy سرور شاکٹ اب دو طرح سے connection ہوتے ہیں ایک ہے connection oriented ایک ہوتا ہے connection less connection oriented یہ ہے کہ کلائنٹ اپنا میسیج دیرہا سرور کی طرح اور سرور ایکنالیج دیرہا ہے کلائنٹ کو کہ میجرے مل گیا ہے جیسے آپ کا موبائل کون ہوتا ہے تو آپ کال کرتے ہو موبائل کیا کرتا ہے جناب کہ آپ کو اپس ریپلائے کرتا ہے آپ کا کلائنٹ جس کی طرف بھی کال کر رہے ہو دوسرے اکلا شوکٹ کی طرف تو وہ آپ کو ریپلائے کرتا ہے بھائی یہ جو آپ کال کر رہے ہیں مجھے آواز آ رہی ہے رسیو ہو لیے لیکن اسی طرح اگر آپ لوگ جہاں پہ آپ کے کلائنٹ میسیج بھی گئی گئے لیکن اس کو جو جو ہے اس کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ میرا جو ڈیٹا ہے یا جو بھی میں اپلیکشن بھی نہیں ہوں سرور سائٹ پر ٹیپکل ٹائم میں پہنچی بھی ہے یا نہیں اس کو کہتے کنکشن لیس اس کے آگے دشماری جب پڑے جو ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ میں نے ابھی بات کیا کہ سرور سوکٹ ٹی سی پی اور ڈرڈا گرام سوکٹ یہ دو کلاسیزیں جاوا کے اندر سرور سوکٹ ٹی سی پی کنکشن اوینٹی کی اگزمپل ہے جو ڈی پی کنکشن لیس کے اوزمپل ہے ہم دونوں کو دیکھیں گے کنکشن اوینٹی ساکٹ پروگرامنگ کیا ہے جناب ساکٹ پروگرامنگ جاوا میں جو جاتی ہے جناب کہ جب ہم لوگ دو یا دو سے زیادہ اپلیکیشن کے درمیان ہم لوگ اپنا ٹیٹا رسورل شیئر کر رہے ہوں لیکن دونوں کے درمیان کیا کنکشن اوینٹی میں بتا دو کنکشن اوینٹی وہ کنسپٹ ہے کہ آپ کلائنٹ اور سرورت دونوں کے ہوتے ہیں ایک نالیج کر رہتے ہیں دوسرے کو کلائنٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے میسیج مل گیا ہے سرورت کی طرف بھیج اور وہ اکنکشن اوینٹی کر رہا ہے کہ مجھے یہ میسیج مل گیا ہے تو اس کو اکنولیجمنٹ آئیت اس کو کہتے ہیں کہ کنکشن اوینٹی سوکٹ پروگرامنگ ہے ساکٹ کلاس کیا چیز ہوتی ہے ساکٹ کلاس ایک انپورنٹ ہے فر کمیونیٹیشن بیجوئن مشین ساکٹ کلاس کن بی یوز تو کلائنٹ او ساکٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سرورت کلائنٹ سائیڈ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ ساکٹ کلائنٹ کریئیٹ کیسے کرتے ہیں ساکٹ کی کلاس یوز کرتے ہیں اس کا اوبجکٹ کلیئر کرتے ہیں اور اس کے کنسٹرکٹر میں لوکل خوست اور کوئی ایپی ایڈرس بھی دیتے ہیں لوکل خوست اور یہ ایڈرس بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن کا ایڈرس ہم نے بات کی تھی تو وہ اپلیکیشن کا ایڈرس ہم لوگ دیتے ہیں ساتھ ٹھیک ہے جناب تو تو جناب یہاں پہ ہم لوگوں نے ساکٹ کا کیا کام ہے ساکٹ کیا کرتے ہیں ساکٹ سرور ساکٹ کو جو سرور ہوتا ہے اور کمی مشین اس کو سرور ساکٹ کرتے اور اس کو ایکسس کرنے کے لیے سرور ساکٹ کلاس یوز ہوتی ہے تو یہ ایترہ کنیکشن بیٹوین سرور ساکٹ the object is used to establish کمیونکیشن بیٹوین کلائنٹ اب کلائنٹ نے میسیج سینڈ کر لیا اپنی ایپی ایڈرس اور with port number یہ جو لاسٹ ہم نے دیکھا تھا یہ تھا ایپی ایڈرس لوکل ہوسٹ اور یہ port number کے ساتھ port number اپلیگیشن کا نمبر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لئی دیا اب اس نے کیا کیا ہے جناب کیا کرے گا سرور اس کو رسید کرے گا سرور کو ایپی ایڈرس یہ وہ سرور کا ایپی ایڈرس بیٹھ ہے تو سرور کے بعد اس کو اپنا ایپی ایڈرس کی ضرورت نہیں ہوتی کلائنٹ کے اس کو اپلیگیشن نمبر کی جیسے آپ بھرانی یونیورسٹری کے ایپی ایڈرس رکھاتے ہو بھرانی یونیورسٹری کا تو آپ کو بھرانی یونیورسٹری کے ایپی ایڈرس کی ضرورت بھرانی کی جو سرور ہے اس کو آپ کی ایپی ایڈرس کی ضرورت نہیں ہوتی آپ جو میسیج بیج جو کہ آپ کو کیا چاہیے وہ port چاہیے سرور کو ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے درمیان کونیکشن اب ہم کیا کیا یوز کر سکتے جب ہم لوگ ان لوگوں کے درمیان کونیکشن کر لیتے ہیں سرور اور کلائنٹ سے تو یہ کلاسیز یوز ہو رہی تھی سرور کو ساکیٹ ایسٹ میں ہم لوگ local host اور port نمبر پریج رہے تھے اور سرور ساکیٹ میں ہم لوگ اس کو سیئی کر رہے تھے تو کلاسیز یوز ہو رہا وہی انپوٹ سٹریم اور گٹ سٹریم اور پبلک آٹپوٹ سٹریم اور گٹ سٹریم اور پھر ہم لوگ اس کو ساکیٹ کو کلوز کریں گے ہم لوگ سرور سے انپوٹ بھی لے سکتے اور سرور کو سفائر بھی کرتے اور سرور کو بیج رہے ہیں اپ آٹپوٹ سٹریم سے فائل کو رائیڈ بھی کر سکتے ٹھیک ہے جو ہم نے یہاں پہ کیا کیا تھا فوٹ کو ریسیب کیا تھا اور ساکیٹ اس کو ایسی پٹ کیا تھا جو ہم لوگ نے اپلیگیشن بیجی تھی اس کو ایسی پٹ کیا تھا تو یہ دو طرح کے اس کو ایسی پٹ اور ایک کو کلوز کرتے اب ٹاسک کیا ہمارا یہاں تک جناب تاسک یہ ہے کہ ہم نے ایسی پروگرام دکھنا ہے ہم نے ایسا پروگرام دکھنا ہے جو کلائنٹ اور سرور کے درمیان میسیج پرنٹ کریں پھر ہم نے ایک اور چلیں یہاں تک کر لیتے پھر ہم کیا کریں گے ایک اور میسیج کی ہم لوگ جو میسیج سکیئر کر کے ساکٹ کسی بیٹھتا ہے سرور اس کا سکیئر کسی لیتا ہے جیسے آپ گوگل میں دیتے ہو کہ پاکستان کے روپیز ہیں اس کو ڈالر میں چینج کر کے بیجو تو آپ کا سرور جو گوگل جو ہے اس کو ڈالر میں کنورٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ کام اور پھر پرنٹ کرا دیتا ہے پھر ہم نے ایک اور کام کرنا ہے ہم نے کیسی اپریگیشن بنانی ہے جس میں سرور کلائنٹ کو کلائنٹ سرور کو اپروچ کرے کلائنٹ تو سرور کو کر رہا تھا سرور ریپلائی نہیں کر رہا تھا برکر وہاں پرنٹ کر رہا تھا کس طرح یوز کرتے تو نیکس ٹوٹور میں ملتیں کلائنٹ کے ساتھ ملتیں